دوستو سواغت کرتا ہوں میں آپ کا اپنے چینل الجزا میں کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے تو دوستو جو آج کی میں ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ قطر کا ازاد ویزا 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 اسی کیا اپ ڈیٹ ہے فلائٹس ہی کیا اپ ڈیٹ ہے کارنٹین کی کیا اپ ڈیٹ ہے تو ویڈیو کو ضرور دوستو انڈ تک دیکھئے گا پورا دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اور دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اگر کوئی بھی جانکاری پانا چاہتے ہیں جب پانا چاہتے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور میں اپنے مسلمی ویور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز دوستو نماز پڑھنا شروع کریں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز اور اگر آپ کو ویڈیو کا ویزا چاہیے ہے ایک مند کا تین مند کا ازاز ویزا چاہیے ہے جو بھی چاہیے ہے یا قطر کا ازاز ویزا چاہیے ہے یا امیگریشن میں ہلپ چاہیے ہے میڈیکل میں ہلپ چاہیے تو یہ جو میرا دیا ہوا نمبر ہے اس پہ آپ مجھ کو واتس اپ ڈال سکتے ہیں آپ کی باری آنے پہ آپ کو اپلائی ضرور مل جائے گا تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اومنی کرون ویرس پھیل رہا ہے ہر جنگہ پھیل رہا ہے انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش میں بھی کچھ کچھ instances آ چکے ہیں gucatec میں بھی کچھ cases آ چکے ہیں dubai میں بھی کچھ cases آ چکے ہیں تو اس صورت میں لوگوں کا سوال یہ تھا کیا جو بند ہونے والا ہے یمیپلائیمنٹ ویزا بند ہونے والا ہے قطر کا بند ہونے والا ہے جو آن آرائیوئی الل کا کھلا ہوا ہے وہ بند ہونے والا ہے قطر نے کرنٹین پہ پابندی لگا دی ہے فلائٹس بند ہونے والے دوستو دیکھی سب سے پہلی چیز ہے کہ آزاد ویزا اور جوب ویزا وہ تو سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ رہی کہ جو فیملی ویزا تھا ویزٹ ویزا تھا یہ چاروں ابھی تک الحمدللہ کھلے ہوئے ہیں ویزٹ ویزا سے میرا مطلب ہے کہ ویزا آن آرائیویل ویزٹ ویزا تو کبھی کھلا ہی نہیں تھا کتر کا ویزا آن آرائیویل کھلا ہوئا تھا جو ایک منت کا ہوتا تھا ایک منت کا اور ایکسٹینڈ ہو جاتا تھا رہی بات اب دوستو یہ سب بند ہونے کی تو دیکھئے آزاد ویزا اور جوب ویزا یہ تو انشاءاللہ کسی بھی صورتحال میں بند نہیں ہوں گے چاہے ویو آ جائے یا کیسز بہت بڑھنے لگے تب بھی انشاءاللہ وہ بند نہیں ہوں گے آزاد ویزا جوب ویزا رہی بات دوستو فیملی ویزا کی اور آن آرائیویل ویزا کی یہ ایک possibility ہے کہ اگر کیسز زیادہ آئیں گے تو قطر گورنمنٹ اس کو بند کر سکتی ہے لیکن ایسا کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ 100% ہوگا اس کی بھی 5-10% 15% چانس ہے کہ آن آرائیویل ویزا اور فیملی ویزا بند ہوگا رہی بات کارنٹین کی تو کارنٹین ابھی تک تو ویسے ہی چل رہا تھا ابھی تک اس میں کوئی چینجز نہیں آئے ہیں اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں جانا تو آپ لوگ کو دو دن کا کارنٹین کر کے ہی جانا کو ملے گا اب رہی بات دوستو فلائٹ کی تو فلائٹ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ابھی تک کھلی بھی ہے فلائٹ میں بھی کوئی نئے چینجز نہیں آئے ہیں جیسے جا رہے تھے لوگ ویسے ہی جا رہے ہیں انڈیا ضرور دکھا رہے ہیں کہ فلائٹ 31 جنوری تک پاندھے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے فلائٹ جیسے ساری کھلی بھی ہیں جیسے آپ لوگ آ جا رہے تھے ویسے ہی قطر آ جا سکتے ہیں بس یہ ہے کہ جو ڈاکیمنٹیشن تھے جیسے پی سی آر کرانا آپ کو اعتراض پر ریجیسٹریشن کرانا ویسے ہی آپ کو کر کے ہی جانا پڑے گا اس کے بینے آپ نہیں جا سکتے ہیں ہاں اگر آپ کو اعتراض پر ریجیسٹریشن کرنا نہیں آتا ہے تو یہ جو میرا دیا ہوا نمبر ہے اس پر آپ مجھے کونٹیک کر سکتے ہیں اعتراض پر ریجیسٹریشن بھی ہو جائے گا آپ کا کوئی مشکل نہیں ہے اپرو آلانے میں بارہ سے چودہ گھنٹہ لگتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ جا سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی سمجھ میں آئی ہوگی پسند آئی تو چلنے لگو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز مچھو کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں ملوں گا آپ سے اپنی نیت ویڈیو میں جب تک لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں ٹیک کیر گوڈ پائے